I am very sorry This is movie's کے دوستوں کے خدمت میں یاسین حمید کا سلام آج ہم آپ کے لیے ایک ایسی فلم کی تفصیلات پیش کریں گے جو پاکستانی سینیما کے کمرشل تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے شاندار کامیابی سے ہم کنار ہوئی ٹیم ورک کیا ہوتا ہے اس فلم کی کامیابی اور ہر شعبے میں میار کی آمیدش اسے آیا کرتی ہے اس فلم سے جڑی کچھ یادیں اور باتیں ایسی ہیں جن کے ذکر کے ساتھ آپ یہ بھی جان سکیں گے کہ پاکستان کی فلمی تاریخ کیوں اس فلم کے ذکر کے بغیر ادھوری رہے گی جی دوستو ہم ذکر کریں گے اپنے دور کی کامیاب میوزیکل فلم سنگ دل کا سنگ دل اس ٹائٹل پر تین اردو فلمیں بنی جن میں سے دو کے ہیرو سپر اسٹار ندیم تھے جبکہ تیسری اردو فلم کے ہیرو شاند، سعود اور ممرانہ ندیم کی دونوں سنگ دل سپر ہٹ رہیں پہلی سنگ دل گولڈن جوبلی جبکہ دوسری ڈائمن جوبلی سے ہم کنار ہوئی ایک اور سنگ دل نام کی فلم تھی جو پشتو زبان میں بنائی گئی ہم آج ذکر کریں گے سپر اسٹار ندیم کی فلم سنگ دل کا جو عید الفطر پر نمائش کے لیے پیش گئی اور سال تھا انیس سو اڑسٹھ پاکستان کی فلم تاریخ کا یہ ایک یادگار موقع اور سال کیوں اور کیسے یہ ہم آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے قبل ہم چلتے ہیں آج کی فلم سنگ دل کی جانب عزب سابق اس فلم کی کہانی پر نظر دوڑاتے ہیں اس کے لیے حاضر خدمت ہے فلم کا ٹائٹل زفر آرٹ پروڈکشن کی پیش کش اردو میوزیکل فلم سنگ دل زائدکار زفر شباب فلم ساز شباب کی رانوی کہانی مقالمے سکرین پلے شباب کی رانوی موسیقار ایم اشرف ناغبہ نگار فاجہ پرویز شباب کی رانوی حکاس ریاض بخاری گلوکار احمد رشدی مالا مسود رانا آرٹ ایم رمضان میک اپ ریاض انور ادریس سٹیل پبلسٹی پرویز آرٹ اسٹوڈیو دانس ڈاریکٹر حمید چودری اسسسٹنٹ ڈاریکٹر ایس جمشیری ایڈیٹر علی جبکہ کاسٹ میں شامل ادھکار ندیم، دیبا، روزینہ، مسعود اختر، سیما، رنگیلا، زینت، کمال رانی، سائقہ، نننہ، فیصل، منور ذریف، تانی، لڈن، کشمیری اور دیگر تنگدل شانور ٹیوڈیو میں مکمل کی گئی اور جمعہ دو جنوری 1968 کو نمائش کے لیے پیش کی گئی یہ عید کا موقع تھا دوستو سنگل کی کہانی ہے ایسے ماں باپ کی جنہوں نے اپنے بیٹے کے محفوظ مستقبل کے لیے اپنے مالک یعنی کہ نواب صاحب کے چشم و چراغ کو جھونپڑی کی خاک پر پہنچا دیا اور ان کا اپنا بیٹا محل کی رنگینیوں میں پل کر جوان ہوا لیکن قدرت حس رہی تھی کہ اس کے فیصلوں کے خلاف تقدیر بدلنے کے لیے شیطانی صفت اختیار کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے فلم کی کہانی کا آغاز کچھ یوں ہوتا ہے نواب صاحب اللہ نے آپ کو چاند سا بیٹا دیا ہے پروردکار تیرا لاکھ یاک شکر ہے چراغ اللہ نے ہمیں نواب دادا دیا ہے چراغ اس گھر میں چراغ آ کر دو غریبوں اور نادار ہمارے بنگلے کے دروہ سے کھول دو نواب صاحب میں آپ سے ایک منحوس خبر سنانے ہوں آپ کی بیگم کیا ہماری بیگم کو اس چاند سے بچے کو جنم دے کر اللہ کو تیاری ہوگئے نواب صاحب یعنی کی اداکار کمال رانی یہاں دس سال بعد اولاد کی خوشی آنے والی ہے سفاق سے اسی دن ان کے ملازم چراغ دین یعنی کی اداکار فیصل کے گھر بھی یہی خوشی آ رہی ہے دونوں کو اللہ نے بیٹوں سے نوازا اس خوشی کے موقع پر ہوا یہ کہ نواب صاحب کی بیگم بچہ جنم دے کر چل بسیں معصوم بچہ ملازم چراغ دین کی بیوی انوری یعنی کی اداکارہ زینت کی بود میں چلا گیا غم سے نڈھا نواب صاحب نے اپنے بیٹے کو ابھی دیکھا تک نہیں تھا بیوی کی موت کا غم ہلکا ہوا تو نواب صاحب نے چراغ دین سے کہا کہ ہمارے بیٹے کو ہمارے پاس لاؤ تیکھن وری تیرہ بیٹا چاہے بھوکا رہے لیکن نواب صاحب کو پورا دودھ ملنا چاہیے بیگم صاحبہ کی بے وقت موت سے نواب صاحب کی ساری خوشیں سوگ میں تبدیل ہو گئی ہیں چراغ دین کیا بات ہے پزلو چراغ نواب صاحب اپنے بچے کو دیکھنے چاہتے ہیں نواب صاحب سو رہا ہے اچھا پزلو تم چلو میں ابھی آتا ہوں چراغ دین اور نواب صاحب کے بیٹے ایک ہی چار پائی پر سو رہے ہیں چراغ دین نے بیوی انوری سے کہا کہ نواب صاحب نے اپنے بیٹے کو مگوایا ہے بیوی انوری کے دل میں خیال آیا نواب صاحب نے اپنے بیٹے کو دیکھا نہیں ہے اگر ہم اپنا بیٹا انہیں دے دیں تو وہ نوابوں کی طرح پرورش پائے گا چراغ دین نے کہا کہ تم اپنے بیٹے کو نواب صاحب کے بیٹے کے کپڑے پہنا دو یوں غریب ملازم کا بیٹا نواب کے محل میں پہنچ گیا کیا سوچ رہی ہو انبری سوچ رہی ہوں ایک ہی عورت کا دور دینے والے دو پچے ایک ساتھ پل کا جمان ہوگے لیکن ایک نواب زیادہ کہلائے گا اور دوسرا چراؤ نوکر کا بیٹا جب فلی نوکر کا بیٹا نوکر نہیں کہلائے گا تو اور کیا کہلائے گا ہمارا بیٹا اسی بات پر فخر کرے گا کہ نواب زیادہ نے اس کی ماں کا دوسری آئے انوری پر چیتان غالب تھا ایک دن اس میں فیصلہ کیا کہ وہ نواب کے بیٹے کو ختم کر دے تاکہ کبھی یہ راز کھل نہ سکے اس مقصد کے لیے اس نے بچے کو گود میں اٹھایا لیکن پہاڑی سے فسل کر گر پڑی اور بہوش ہو گئی جہاں سے ایک فقیر کا گزر ہوا وہ انوری اور بچے کو اپنی جھونپڑی میں لے آیا فقیر نے لالی یعنی کہ اپنی بیٹی کو انوری کے سپرد کیا اور کچھ دنوں بعد وہ بھی مر گیا انوری نے نواب صاحب کے بیٹے کا نام انور رکھا یوں لالی اور انور ایک دوسرے سے محبت کرتے کرتے جوان ہو گئے انور یعنی کہ اداکار ندیم اور لالی یعنی کہ اداکارہ بیوہ گلی بازاروں میں ناچ گا کر ایسے جمع کرنے لگے نواب صاحب کے محل میں چراغ دین کا بیٹا اختر کے نام سے پرورش با کر جوان ہوا اختر یعنی کہ اداکار مسعود اختر ایک مغرور عیاش اور بدمجاز نوجوان ہے انتہائی زدی بھی دوسری طرف انور یعنی کہ اداکار ندیم خوش گلو رحمدل اور محبت کرنے والا نوجوان اب کہانی کا بقیہ حصہ روایتی ہے کہ اختر قلب کی رقاصہ زرینہ یعنی کہ سائقہ سے دھوٹے وعدے کر چکا ہے اور منگنی سلمہ یعنی کہ اداکارہ روزینہ سے ہو جاتی ہے سلمہ کی ملاقات انور سے ہوتی ہے اور وہ اسے شہر لے جاتی ہے اور دل ہی دل میں وہ اس سے محبت بھی کرنے لگتی ہے قلب میں سلمہ کی مدد سے انور کو گانے کی نوکری مل جاتی ہے لالی بھی اس کے ساتھ ہے لالی کو دیکھ کر اختر کی نیت خراب ہو جاتی ہے اس دوران لالی اور انور میں کچھ تلخیاں بھی پیدا ہوتی ہیں اور پھر کہانی اپنے انجام کی جانب بھڑتی ہے سرسد بتا دو ایک بھینس نے کسی سے پوچھا میں تجھے کیسی لگتی ہوں اس نے جواب دیا دلکل بھینس لگتی ہوں اے اچھا ایک ماں نے اپنے بیٹے کے سخ کے لیے برسوں پہلے لالچ کا جو پودا لگایا تھا اب وہ کانٹوں بھرا درخت بن چکا ہے اختر کے سامنے جب جب اس کا باپ آیا اس نے اسے زلیل کیا اور ایک دن اسمت نے لالچی ماں کو بھی اس کے سامنے لا کھڑا کیا اختر نے اس کے ساتھ بھی وہی برتاؤ کیا جو وہ اپنے باپ کے ساتھ کرتا آیا تھا ماں کے تمام خواب بکھر گئے لیکن انور نے انوری کے زخموں پر مرہم رکھا اور بالآخر یہ راز بھری میفل میں کھل گیا کہ اختر نہیں بلکہ انور نواب صاحب کا بیٹا ہے تراغ دین اور انوری نے اعتراف گناہ کیا ایک ہنگامہ برپا ہوا گولیاں چلیں اس کا کیا انجام ہوا حضب سابق آپ کی دلچسپی کے لیے بکیا کہانی ہم پا لیتے ہیں کیونکہ ہم آپ سے یہی کہیں گے کہ اگر آپ فارغ ہیں اور کمرشل فلم دیکھنے کا موڑ ہے تو فورا سنگل دیکھیں مزہ نہ آئے تو پیسے واپس جی دوستو سنگل کی کہانی پر مختصر نظر دوڑانے سے بہ آسانی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ فلم کا زیادہ تر حصہ روایتی ضرور ہے لیکن بنیادی خیال قدر منفرد اور سبق آموز کہ لالچ بری بلا ہے ان کی تاثیر اپنا اثر ضرور دکھاتی ہے چاہے اس کی پرورش محل میں ہو یا دھونپڑی میں اس میں جو اصل ہے وہ سامنے نکل کر آتا ہے شباب کی رانوی نے بنیادی خیال کو بڑی امدگی سے اجاگر کیا اور فلم بینوں کو بات سمجھانے میں وہ کامیاب نظر آتے ہیں فلم کا کومیڈی سپیل جو رنگیلا کے سپردھ ہیں پھر اس میں منور ذریف اور نھنہ بھی شامل ہیں لوگ ہسنے پر ضرور مجبور ہو جاتے ہیں خاص طور پر رنگیلا کا یہ مقالمہ تو عوامی مقبولیت حاصل کر گیا تھا کہ میں نے تین سال ہانگ کانگ کے نرکوں کا پانی پیا ہے کوئی حقہ نہیں یہ مقالمہ فلم کی پبلیسٹی میں بھی تمال کیا گیا سنگ دل مغربی پاکستان میں اداکار ندیم کی پہلی پلم تھی کچھ دوستوں کو ایک بات سمجھا دیں کہ انیس سو اکتر سے قبل تک پاکستان دو یونٹ میں تقسیم تھا ایک مغربی پاکستان یعنی کہ جو آج کا پاکستان ہے دوسرا مشرق کی پاکستان جو اب بنگلہ دیش کے نام سے ایک الگ ملک ہے پہلے یہ دونوں ایک ہی ملک تھے جب بنگلہ دیش یعنی کہ مشرق کی پاکستان پاکستان کا حصہ تھا تو یہاں بنگالی اور اردو زبان میں فلمیں بنا کرتی تھی ندیم صاحب کو متعارف کرانے کا سہرہ اسی مشرق کی پاکستان کے فلم میکرز کے سر جاتا ہے کہ انہیں چکوری میں کیپٹن احتشام نے کاسٹ کیا گلوکار بنایا اور ہیرو بھی اس کے ساتھ ان کے بھائی مستفیز نے تھوٹے صاحب میں ہیرو بنا کر پیش کیا یہ دونوں فلمیں سپر ہٹر رہیں اور ندیم ایک مقبول ہیرو کی حیثیت حاصل کر گیا ندیم کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے انہیں شواب کی رانوی نے فلم سنگل میں کاسٹ کیا اس فلم کے لیے ندیم نے اس وقت کے حساب سے اسی ہزار روپے معاوضہ طلب کیا جو اس وقت پاکستان کے نمبر ون ہیرو وحید مراد اور محمد علی بھی نہیں لے رہے تھے یوں پاکستان میں سپر اسٹار کی میج کو زیادہ وزنی بنانے کے لیے ندیم نے ایک نئی روایت کو جنم دیا آتے رہے سب سے زیادہ معاوضہ حاصل کرتے رہے تنگل کے اداکاری کے شعبے میں ندیم نے روایتی ہیرو کے کردار کو بخوبی نبھایا یہ ان کی تیسری فلم تھی اور ان کی پچھلی دو فلموں کے نسبت مقالمات کی ادائیگی میں ٹھیراو اور پختگی محسوس کی گئی دیبا نے شوخ و چنچل دھیاتی لڑکی کے کردار کو اس کی تمام تر ضرورت کے ساتھ ادا کیا اور توجہ کا مرکز بنی لیکن فلم کا اصل بوج نووارد مسعود اختر کے کاندوں پر تھا جن کی یہ پہلی فلم تھی ایک مغرور نوجوان کے روپ میں وہ پوری فلم پر چھائے نظر آتے ہیں ان کے بعد زینت نے اپنے سینئر اداکارہ انہیں کا بھرپور اعادہ کیا کومیڈی اس پیل میں بڑی محنت کی گئی ننہ اور رنگلہ پوری فلم میں موجود رہے کچھ دیر کے لیے منور ضریف آتے ہیں اور میلا لوٹ لیتے ہیں مجموعی طور پر کومیڈی کا تڑکا سنگدل کو عوامی فلم بنانے میں صد فی صد چود مند رہا سائیکہ کی بھرپور کردار کے ساتھ یہ پہلی فلم تھی جبکہ روزینا نے سیکنڈ ہیروین کے کردار میں توجہ ضرور حاصل کی سیکریٹری یا سر نباب دادانور کدھا گیا سر وہ محبت کی قبر پر فاتحہ پڑنے گئے ہیں جا باقواس ہے سر وہ لالی کو ڈھونڈنے کے لیے گئے ہیں کیونکہ وہ لالی کی بارات زندہ نہیں رہ سکتے پنطفے کی روش ایسا ہر کس نہیں ہو سکتا ایسا ہو سکتا ہے ابا جان میں لالی اور انور کی محبت کا اشیانہ برباد نہیں کروں گی یہ تم کیا کہہ رہی ہو پیٹی میرے جیتے جی ایسا نہیں ہو سکتا کیا اس لیے ایسا نہیں ہو سکتا کہ لالی ہے غریب درکی ہے انکل آپ تو وریبوں کے ہمیشہ حمایت کیوں کرتے تھے دوستو اچھا اسکرپٹ ادھاکار سب کچھ آپ کے ساتھ ہوں اور فلم کی اکس بندی یعنی کہ سینما ٹو گررافی میں جان نہ ہو تو سمجھیں تمام محنت رائے گا لیکن روایتی کہانی کو اچھا سینما ٹو گررافر اپنی ذہانت سے چار چاند لگانے میں کسر نہیں چھوڑتا سنگدل میں یہ تجربہ انتہائی کامیابی سے کیا گیا ریاض بخاری نے فلم کے ایک ایک منظر میں انتہائی محنت کی خاص طور پر رین اور ٹرالی پر کیمرہ رکھ کر اکس بندی کے تجربے نے فلم کو انتہائی دلکش بنایا ندیم پر آؤٹ دور میں فلم بند جیتوں میں انہوں نے انتہائی مہارت اور ذہانت دکھائی فلم دیکھنے میں اچھی لگے تو ریاض بخاری نے یہ کام انتہائی تلیقے سے کر دکھایا اور کامیاب رہے نہیں کرا سکتا آج میں تیرے گریبار میں ہاتھ ڈال کے تجھے تیرے یوغاٹ بتاؤں گا میں تو اس وقت کو روتا ہوں جب میں نے اپنے موسن کے ساتھ غد داری کر کے اپنے بیٹے کو نباب زادہ اور نباب زادہ کو اپنا بیٹا بنایا تھا ذکر کرتے ہیں فلم کے اس شعبے کا جو حقیقتن ہمارے خیال میں اس فلم کی کامیابی کی وجہ بنا جی ہاں دوستو فلم کا چوبہ موسیقی اس ضمن میں یہ معلومات آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ پاکستانی سینیما کے سب سے بڑے موسیقار ہر ادبار سے یعنی کہ ایم اشرف یہ ان کی پہلی فلم تھی جو انہوں نے منظور اشرف کی جوڑی ٹوٹنے کے بعد بنائی یہ اتفاق ہے کہ منظور اشرف کی جوڑی کو بھی شباب گروپ نے اپنی فلم سپیرن کے ذریعے متعرف کروایا تھا سنگدل کے آغاز سے قبل یہ جوڑی ٹوٹ چکی تھی تو ایم اشرف شباب گروپ کا حصہ بنے اور جب تک اس گروپ کی فلم میں بنتی رہیں انہوں نے ساتھ نہیں چھوڑا بے شمار یادگار گیت شباب گروپ کی فلموں کے لیے انہوں نے تخلیق کی انفرادی حیثیت میں ان کی پہلی فلم سنگدل شاندار چھکہ ثابت ہوئی ایک سے بڑھ کر ایک گیت فلم میں نو گیت اور ہر گیت عوامی جن میں سن لے جان وفا کا آج کی نسل بھی دل دادہ ہے انوری میرے بیوی ہے اور انوری میرا بیٹا تم نے پیدا ہوتے ہی اس ہی انوری کا دودھ دیا تھی اور اس لحاظ سے تم میرے بیٹے ہو نواب صاحب شباب کی رانوی کا شمار پاکستان کے محسن ڈائریکٹرز میں ہوتا ہے انہوں نے ایک طرف جہاں بے شمار کامیاب فلم پاکستانی سینیمہ کے لیے تخلیق کی وہیں انہوں نے فلم کے ہر شعبے میں ایسی شخصیت کو متعرف کروایا جنہوں نے بعد ازاں پاکستان کی فلم تاریخ میں بے شمار کارنا میں سر انجام دیئے اسی سلسلے کی ایک کڑی زفر شباب کو ڈائریکٹر کی حیثیت میں متعرف کروانا تھا زفر شباب نے بطور ماون زازکار جو کچھ اپنے والد سے سیکھا اس کا بھرپور اظہار انہوں نے اپنی پہلی فلم کے ذریعے کیا بعد ازاں مزید کامیاب اور میاری فلم میں انہوں نے سلور اسکین کے لیے بنائیں سنگدل کے ہر شعبے میں ان کی توجہ بھرپور دکھائی دیتی ہے دوستو سنگدل سے جڑی اور بھی معلومات ہمارے پاس ہیں یہ معلومات فرام کیے بغیر ملکی فلم تاریخ کا ذکر مکمل نہیں ہوگا سنگدل کی باکس آفیس کامیادی کا ذکر تو ہم نے آپ کے سامنے کیا کہ عیدل فطر 1968 کو جو جنوری کے آغاز میں یعنی دو تاریخ کوئی اس دن یہ فلم نمائش کے لیے پیش کی گئی اس دن کی اہمیت فلم تاریخ میں ہمارے خیال میں یوں ہے کہ ایک ساتھ آٹھ اردو اور مجموعی طور پر ایک درجن فلم سینما گھروں کی زینت بنی ندیم کی سنگ دل کا مقابلہ تھا اس وقت کے تمام سپر سٹارز کی فلموں سے درپن کی بالم کمال کی دوسری ماں محمد علی کی کرشمہ اور لالہ رکھ کے علاوہ زندگی ناخدا اور سوئے ندیہ جاگے پانی ان تمام فلموں میں سنگ دل واحد سے غیرے پاکستان کا نمبر ون اداکار بنا دیا اور شاید اس سے زیادہ ایک ساتھ اردو فلمیں پاکستان میں کسی بھی تاریخ پر ریلیز نہیں ہوئی ہیں 1968 پاکستان کا وہ سال ہے جب پاکستان میں تیار ہونے والی فلموں نے سنچری مکمل کی یعنی ایک سو سے زیادہ فلمیں ریلیز ہوئیں پاکستان کے تابناک سفر میں 1965 سے 1985 کے 15 سال انتہائی اہم ہیں ان سالوں میں ریلیز فلموں نے کامیابی کے بے شمار ریکارڈ بنائے ان کامیابیوں اور مستحکم بنیاد کے باعث سن 2000 تک زیادہ بترین کارکردگی کے باوجود فلم انڈسٹری کسی نہ کسی صورت میں کامیابی سے ہم کنار رہی اب حقیقی فلم انڈسٹری کا وجود ختم ہو چکا ہے بس تاریخ رہ گئی ہے سیکریٹری ایم بی بی ایس ہونگ کانگ ہے نا اور آپ کا نام اس وقت تو مجھے یاد نہیں کچھ کچھ پہلے بھی آپ کو کہیں دیکھا ہے کہاں دیکھا ہے خوب یاد آیا پاشنگ شو کی دبی پر آپ ہی ہیں نا تم نے غلط دیکھا ہے ایک معلومات اور کے سنگدل کا ریمیک کچھ تبدیلیوں کے ساتھ آواز کے ٹائٹل سے زفر شواب نے بنایا یہ فلم بھی شاندار کامیابی سے ہم کنار ہوئی جی دوستو یہ تھی ہماری آج کی فلم اگلی فلم تک کے لئے دیں اجازت یاسین حمید کو اپنا خیال رکھئے گا موسیقی